اسلام علیکم دوستو میں ہوں سراج جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علم منیا میں ایمیزون جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے اس جنگل کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ اس جنگل میں بھٹک گئے تو شاید آپ کی ساری زندگی اس میں راستہ ڈھونٹے ڈھونٹے نکل جائے گی دوستو ایمیزون جنگل میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی یہ چیزیں کونسی ہیں جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی ڈسکوری یا پھر جوگرافک چینل پر عجیب و غریب جانور تو ضرور دیکھے ہوں گے مگر شاید ہی آپ کو گلاس فروک کے بارے میں کوئی علم ہو دوستو یہ منڈک ایمیزون کے زیادہ بارشوں والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں مگر ان کو خاص بنانے والی چیز ان کی جل ہے جی ہاں ان کی جل شیشے کی طرح بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور ان کے آر پار آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے جسم کے اندر موجود تمام آزار نظر آتے ہیں اس ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے یہ کسی بھی چیز کا رنگ دھارنے کی پوری سالائیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے شکاری جانوروں کا ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا ہے لیف ممک ایک ایسا ٹڈڈا ہے جسے قدرت نے ایک عالی خاصیت سے نوازا ہے اور وہ ہے اس کا پتوں میں ڈھل جانا جیسے کہ اس کے نام لیف ممک سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پتوں کا روپ دھارنے کی پوری سالائیت رکھتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی اس کو دیکھنا ناممکن ہوتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ یہ اپنے پیروں کو آپس میں رگڑ کر ایک خاص آواز پیدا کرتا ہے جو مختلف درجہ حرارت کے مطابق مختلف ہوتی ہے اور اس آواز سے اردگرد کی درجہ حرارت کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پھول کونسا ہے اگر آپ کا جواب ہے گوبی کا پھول تو آپ یقیناً غلط ہیں جی ہاں دنیا کا سب سے بڑا پھول گوبی کا پھول نہیں ہے بلکہ ریفلیسیا ہے جو کہ ایمیزون میں پایا جاتا ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس پھول کی کوئی جڑے تنے اور پتے وغیرہ نہیں ہوتے اور گوشت جیسی خوشبو کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اتنے بڑے اور کھلنے کی وجہ سے آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے یہ پھول آپ کو کھا لے گا مگر بدقسمتی سے ان پھولوں کی پیداوار میں بڑی تیزی کے ساتھ کمی نمائیہ ہو رہی ہے دوستو ڈارٹ فراغز ایمیزون میں پائے جانے والے ایک خاص منڈک ہیں اور ریسرچ کے مطابق ڈارٹ فراغز دنیا کی سب سے زہریلی مخلوقات میں سے ایک ہیں اور کسی چھوٹے ڈارٹ فراغز کا زہر دس آدمیوں کو جان سے مارنے کے لیے کافی ہوگا سائنسدانوں کو اتنے خطرناک زہر کے پیدا ہونے کی اصل وجہ معلوم تو نہیں ہے مگر کچھ کے مطابق یہ ان بینڈکوں کی خوراک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے دوستو ڈارٹ فراغز کالے، سرخ، سبز اور پیلے رنگوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کا یہ تیز شوخ رنگ شکاری جانوروں کی نظروں سے ان کو چھپائے رکھتا ہے دوستو دنیا میں ایک ایسی چونٹی پائی جاتی ہے جسے آپ کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گے اس کا نام بولٹ آنٹ ہے جو ایمیزون میں پائی جاتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی چونٹی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے خطرناک چونٹی ہے کیونکہ اس کے کٹنے کا درد گولی کے درد جتنا عذیتناک ہوتا ہے اور یہ اثر چوبیس گھنٹے تک رہتا ہے دوستو گولی کے درد کے ساتھ مشابیت کی وجہ سے اسے بولٹ آنٹ کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ایمیزون میں پائی جانے والی کچھ خاص چیزیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن وقت پر ملتی رہے تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ